بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی یہ ویڈیو بنائی گئی ہے بات کرنے کے لئے پاکستان کی پولٹیکس پہ ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی پاکستان کی پولٹیکس میں بہت زیادہ گرمہ گرمی چل رہی ہے ویسے تو جب سے یہ حکومت آئی ہے اپوزیشن نے ایک ہی راگ لاب رکھا ہے سیلیکٹیڈ حکومت یا لادلہ ہونے کا لیکن دیکھا جائے تو ابھی جب سے سینٹ کے انتخابات ہوئے ہیں تب سے معاملہ زیادہ گرم ہو گیا ہے پہلے بات کرتے ہیں پی ڈی ایم پر پی ڈی ایم کیا ہے پی ڈی ایم ویسے تو پیپلز ڈیموکرائٹک مومنٹ ہے جس میں اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں وہ اکٹھی ہوئی ہیں جس میں نون لیگ پیپلز پارٹی ملانہ فضل رحمان کی جماعت اے این پی وغیرہ وغیرہ شامل ہیں لیکن اگر ہم حروف عام میں بات کریں تو یہ چوروں کا یا لٹیروں کا جو ٹولا ہے یا دوسرے لفظوں میں بات کریں تو مفاد برستوں کا ٹولا ہے جنہوں نے اپنی کرپشن بچانے کے لیے ایک سیاسی پلیٹ فارم کا ایک سہارہ لے لیا ہے عمران حان صاحب کی ایک بات سوشل میڈیا پر ایکلپس میں بڑی گردش کرتی ہے جس میں انہوں نے بولا تھا کہ میں ان کو رولاؤں گا اور وہ ہی بات ہوگی کہ وہ رولائی رہے ہیں ان کو چلیں اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ابھی کرنٹلی سیاست میں کیا ہو رہا ہے اس پہ آنے سے پہلے بیک گراؤنڈ کی جب پہلی دوہ بینظیر بٹو بیبلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے آکے وزیراعظم بنی تھی اس وقت نواز شریف صاحب اپوزیشن میں تھے ایک اپوزیشن کا اتحاد تھا اس کے پلیٹ فارم پہ نواز شریف اپنی جدو جہد کر رہے تھے سیاسی ایٹی ایٹ سے نائنٹی تک بینظیر کی حکومت رہی اس کے بعد پھر نائنٹین نائنٹی میں نواز شریف کو وزیراعظم پاکستان بنا دیا گیا الیکشن کے ذریعے پھر اس کے بعد دین سال بعد یعنی نائنٹی نائنٹی تری میں بینظیر کی دوبارہ حکومت آگی اور نائنٹی سکس تک رہی نائنٹی سکس میں دوبارہ نواز شریف بن گئے اور نائنٹی نائن تک پھر ان کی حکومت رہی جب شرف نے ٹیک آور کیا اسے پہلے تک تو بات یہ کرنی تھی بتانے کا مقصد ہے کہ جو نائنٹی کا ہمارا عشرہ رہا ہے پولٹکس میں وہ اگر کہا جائے سب سے سیاہ ترین باب تھا پاکستان کے پولٹکس کا تو غلط نہ ہوگا کیونکہ یہ دونوں پارٹی ہیں باری باری حکومت میں آتی رہی اور جب یہ اپوزیشن میں جاتی تھی تو ایسے ایسے الزامات لگاتے تھے دوسرے پہ کہ اگر ڈیسنٹ پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے آپ بات نہیں کر سکتے مطلب ذاتیات کی حد تک بھی یہ لوگ جاتے تھے اور انتہا کے مذکہ ایسے الزامات لگاتے تھے ایک دوسرے کے کردار پہ بات کی جاتی تھی ایک دوسرے کے کریکٹر اسیسینیشن کے لیے مختلف قسم کے گندے پروپو گنڈا چینلز کا سہارا لیا جاتا تھا کردار کوشی کرنے کے لیے پمفلٹ پھینکے جاتے تھے جہازوں سے اس کے حلاف شدید قسم کا کریک ڈاؤن شروع ہوتا تھا جھوٹے مقدمات بنایا جاتے تھے سزائیں دی جاتی تھی ان کے بندے توڑے جاتے تھے پریشرائز کر کے کوئی ایسا راستہ نہیں تھا جو یہ لوگ چھوڑتے ہو اور اپنی محالف کو ڈاؤن کرنے کے لیے ہر طرح کا یہ انہوں نے حربہ استعمال کیا تو یہ تھی ایک کوئک سی ریویو نائنٹیز کی سیاست پہ اور ان کی گورنمنٹس بھی کرپشن کے چارجز پہ برطرف ہوتی رہی ہیں پھر نواز شریف کی اگر بات کریں تو نواز شریف نے اپنے دورے حکومت میں سپریم کورٹ پہ حملہ کروایا پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا اس وقت جو ازاد اکھپار کے میڈیا ہاؤسز تھے ان کے دفاتر پہ حملہ کروایا گیا صرف حکومت بیان حکومت علاوہ جو بیان ہے ان کا اس کے اوپر تو یہ صحیح رہی ساری ان کی گھنڈا گردی فوج کو آلائکار کے دور پہ استعمال کیا گیا فوج کے حلاف دنیا جہان کا پروپوگنڈا کیا گیا پاکستان کا آرمی چیف ابھی ہوا میں تھا فلائٹ میں تھا تو اسے پاکستان لینڈ کرنے کی اجازت نہیں دی گی یہاں تک کہا گیا کہ آپ اس کو بے شک انڈیا میں لے جاؤ لیکن پاکستان میں نہیں آ سکتا حاضر سروس آرمی چیف جو ملکہ سے پس ہلا رہا ہے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا اور اس کو برطرف کر دیا گیا ابھی وہ آن ڈیوٹی بھی نہیں تھا کچھ دن پہلے اس کو ایکسٹینشن دی گئی اس کے بعد ابھی وہ ویرونی دورے پہ تھا تو اس کو برطرف کر دیا گیا اور اس کے جہازت کو لینڈ کرنے کے بھی اجازت نہیں دی جا رہی تھی یہ مسیوز آف پاور صرف اور صرف مسلم لگنون نہیں بلکہ پیپلز پارٹی کے طرف سے بھی رہا انہوں نے بھی اپنے دوارے حکومت میں کچھ کم حرکتیں نہیں کی اس طرح کی تو یہ دونوں جو پارٹیز ہیں جو آج کل بڑی ڈیسنٹ بنیمی ہیں یہ ایک دوسرے کی خون کے پیاسے تھے ایک دوسرے کی جاننے جثمن تھے جو بین ازیر بٹو صاحب صاحبہ کے شہر ہیں عاصف علی زرداری جب وہ جیل میں تھے مسلم لگنون کے دوار میں ان پہ ترہ ترہ کے ظلم ہوئے گئے مطلب ان پہ نہ صرف ذہنی عذیت بلکہ فیزیکل ٹورسر بھی کیا گیا اس وقت کے زمانے کی تصاویر گردش کرتی رہتی ہیں سوشل میڈیا پر جس میں زرداری کو تشدد کے بعد جو ان کی تصویریں تھیں وہ بنائی گئی جیل میں چودہ سال جیل میں رکھا زرداری کو لیکن بعد میں آپس میں کوئی ایسا ان کی ڈیلنگ کوئی مکمکہ ہوا کہ بعد میں انہوں نے ان کو معصوم کر کے نکال دیا جیل سے بات کریں بیپلز پارٹی کی تو کون نہیں جانتا کہ شروع کے ادوار سے یہ زرداری مشہور ہیں میسٹر ٹین پرسنٹ کے نام سے اور کمیشن ہوری رشوت ہوری یہ سب زرداری صاحب کی حاصیت رہی ہیں بچہ بچہ جانتا ہے لنڈن میں سیرے پیلس ہو یا پھر بیش بہا قیمت کا ایک قیمتی ہار ہو بنظیر کے نام کا یا اس کے علاوہ بہت سارے مالی سکینڈلز یہ سب بھی واقعہ ہوا کہ ہم لوگ تقریبا جنگ جیت چکے ہوئے تھے تو ہمارے پرائیم مینسٹر اس وقت کے نواز شریف صاحب نے جا کے بل کلنٹن صاحب کے جو امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے اس ٹائم ان کے آگے جا کے ہار مان لی اور اپنی فوجوں کو ویڈراؤ کرنے کا حکم دے دیا ہارمی چیف کو بینہ اعتماد میں لیے یک طرفہ فیصلہ تھا ہے یہ وزیراعظم کا تو تھوڑا ایسا ہو کہ آپ کے نقصان نہ ہو لیکن نواز شریف صاحب نے پریشر میں کے طرفہ فیصلہ کر دیا اور آٹر دے دیا کہ علاقے کو خالی کیا جائے جس کی وجہ سے ہمارا کافی زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا کرگل کے محاسبے تو جن لوگوں کے جوان مرگے یا جو فوج تھی فوج میں گم و گصہ پایا جاتا تھا اور فوج کو حالات نظر آ رہے تھے کہ نواز شریف جو ہے وہ ملک کی سالمیت کے لئے حطر آیا تو فوج نے پلان کیا ٹیک آور کرنے کا تب جا کے نائنٹین نائن بارہ اکتوبر کو مشرف نے ٹیک آور کیا جب مشرف کو برخواست کرنے کا آرڈر دیا نواز شریف نے وہ ہوا میں تھے ابھی باکستان میں نہیں پہنچ سکے تو ان کے جو جانشین کمانڈرز تھے انہوں نے فیصلہ لیا کہ اب بس ہو گئی ہے کہ یہ ایک ادارے کی دوہین ہے ایک ملکی سالمیت کا مسئلہ ہے کہ ادارے کے سربراہ کو آپ حاضر سربراہ کو پاکستان میں نہیں آنے دے رہے اور ان کو برخواست کرنے کا آرڈر دے رہے ہو صرف اپنی ذاتی مفادات کے لئے تو انہوں نے اسی وقت ٹیک آور کر لیا اور نواز شریف صاحب کو جیل میں ڈال دیا یوں بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے کو جرنل مشرف جو پاکستان کی چیف ایگزیکٹیف بن گئے یعنی ہیڈ آف سٹیٹ بن گئے انہوں نے قوم سے حتاب کیا اور انہوں نے اپنا پوائنٹ آف واضح کیا اور انہوں نے بولا کہ جیسے حالات سازگار ہوں گے وہ الیکشن کروا کے قوم ہی حکومت بنا دیں گے جو کہ پاکستانی عوام کا حق ہے کیونکہ پاکستانی ایک دیموکرٹک کنٹری ہے پھر نواز شریف کو جیل بیش دیا گیا بے رزیر جلہ بطنی میں تھی زرداری بھی جیل میں تھے اور جو مین پاکستان کی لیڈرشپ تھی یا تو جیل میں تھی یا پھر فرار تھی ملک سے ان دونوں پارٹیوں کی مشرف حکومت میں ان کا ٹرائل کیا گیا پھر ان کی پھر ان کی مدد کے لیے ان کے جو بیرونی دنیا میں صرفارتی تعلقات تھے تو ان کے جو دوست اخباب کہہ لیں کہ دوسری ملکوں کے شائحیاں انداز میں دیتے ان کی مدد سے ان کو دیا گیا فرار کا موقع ایک ڈیل کے انگیزز کے تحت نواز شریف کسی بھی قسم کی سیاست میں حصہ نہیں لیں گے ایک محسوس حرصے کے لیے اور ان کو جنرل مشرف نے علاو کر دیا کہ وہ پاکستان چھوڑ کے جا سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ کچھ عرصہ انہوں نے گزارا وہاں پہ اس کے بعد یہ لنڈن چلے گئے لنڈن میں بینظیر بٹو صاحبہ آلیڈی موجود تھی وہاں پہ جب ان دونوں نے دیکھا کہ ہماری دالنی گالری پاکستان میں مشرف کی جو حکومت ہے وہ دن بدن مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے تو تب انہوں نے اپس میں سوچا کہ ہمیں پرانی جو ماضی کی غلطیاں ہیں ان کو نہیں دھورانے سے یہ اور ہمیں ہاتھ ملا لینا چاہیے پاکستان کے بولا انہوں نے یہ تھا پاکستان کے عوام کے لیے لیکن اگر حقیقی سینس میں دیکھیں تو مطلب یہا ہے کہ اپنے اقتدار کے لیے یا اپنی کرسی کے لیے تو انہوں نے کیا کے فیصلہ کہ ہم ایک ہو جاتے ہیں پھر ایک سو کال چارٹر آف ڈیمکوریسی سائن ہوا مزا کے جمہوریت جس میں مین پارٹی مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی تھی یعنی نواز شریف اور بینظیر اس کے علاوہ بھی چھوٹی موٹی جماعتیں بھی اس میں شامل تھی جو کہ اس معاہدے کا حصہ بنی جس کے دیاد انہوں نے آکے جدو جاہد کرنی تھی پاکستان میں مشرف کی جو ملٹری رجائم ہے اس کو انڈ کیا جائے اور پاکستان میں ڈیمکوریٹک گورنمنٹ بنائی جائے چلیں بات کو کٹ شاؤٹ کرتے ہیں تو ان لوگ بھر مشرف پہ پریشر آیا امریکہ کی طرف سے اور کچھ اور اتحادی ممالک کی طرف سے ڈیمکوریٹک پریشر کہ پاکستان کو ڈیمکوریٹک جو ٹرمز ہیں ان پہ واپس لائے جائے وغیرہ وغیرہ تو مشرف نے ایک وسیدر قومی مفاد میں ایک نرو کر لیا نرو مطلب نیشنل ری کونسیلییشن آرڈر جس کے تحت ان لوگوں سے کچھ لے دے کہ معاملہ حتم کیا گیا اور نواز شریف کو بھی اور بینظیر کو بھی اجازت دے دی گئی کہ وہ پاکستان آ جائیں اور اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آگاز شروع کر دیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشرف صاحب کی سب سے بڑی سیاسی غلطی یہی تھی کہ انہوں نے ان چوروں لٹیروں کو واپس آنے کا موقع دے دیا جب یہ لوگ ملک میں واپس آ گئے کچھ عرصے بعد تو بینظیر ایک حادثے میں ہلاک ہو گئی اللہ پاکستان کی مقفیت کرے تو بہرحال اس کا سیاسی فائدہ بیبلز پارٹی نے ہوا اور زرداری نے برپور سیاسی فائدہ اٹھایا اس کا جب بینظیر زندہ تھی تو باکستان کا لاؤ ایسا تھا کہ دو بار سے زیادہ کوئی وزیر اعظم نہیں بن سکتا تھا تو انہوں نے تو اعلان کر دیا تھا کہ مقدوم امین فہیم جنہوں نے بینظیر بٹو کی ایپسنس میں پوری بیبلز پارٹی کو انٹیکٹ رکھا اور سنبھال کے رکھا تو انہوں نے بولا کہ مقدوم امین فہیم ہمارے وزیر اعظم ہوں گے لیکن جب زرداری آیا بینظیر کی ڈیتھ کے بعد تو زرداری نے جتنے بھی بینظیر کے چاہنے والے تھے یا ان کے واقعی مخلص لیڈر یا احباب تھے ان سب کو سائیڈ لائن کیا خود صدر بن گیا پاکستان کا اور یوسف رضا گیلانی کو ایک ڈمی قسم کا وزیر اعظم بنا دیا جبکہ دونوں پارٹیوں کا نون لیگ اور بیبلز پارٹی کا مقمکہ تو ہو چکا ہوا تھا تو مسلم لیگ نون سیکنڈ بڑی پارٹی کے طور پر اوبر کرائی تھی سیلیکشن میں مسلم لیگ نون اپوزیشن میں بیٹھ گئی چود انسار علی حان کو اپوزیشن لیٹر بنا دیا گیا لیکن بس یہ ایک دکھاوے کی تو یہ ایک دکھاوے کو اپوز کرتے رہے لیکن ویسے ہی ہر ایشیو پر ایک دکھاوے کے ساتھ ہے اٹھاروی درمیم کا ایشیو وہ صدر کے اختیارات کام کرنے کا ایشیو ہو قانون سے وہ شک ہٹانے کی بات ہو جس میں تین دفعہ بھی وزیر اعظم بن سکتے ہیں یا کوئی بھی ایسا حساس معاملہ ہو جہاں جہاں پہ ان کو نظر آیا کہ ان کے مفادات میں ہمانگی ہے مہا بھئی ایک ساتھ ہوئے اور انڈریکٹی دوسروں کا ساتھ دیا اس ٹائم کے وزیر اعظم بنجاب شہباز شریف صاحب نے ویسے تو بڑی بڑی باتیں کی کہ زرداری کو میں سرکوں پر گسیٹ ہوں گا یہ کروں گا وہ کروں گا ان کو چھوڑوں گا نہیں لیکن بعد میں پھر لوگوں نے دیکھا کہ اسی زرداری سے جفعیاں ڈال کے شہباز شریف صاحب نے اسمبلی میں ملاقاتیں کی ان کی گائیڈنس لی مشورے لی ہے تو اب شروع ہوتا ہے دوہزار آٹھ سے لے کے دوہزار اٹھارہ تک پاکستان کی ہسٹری کا ایک اور سیاہ ترین دور جب پانچ سال پیپلز پارٹی اور پانچ سال نون لیگ نے حکومت گزاری اور اس دوران ملک کو جتنے بڑے بہرانوں میں پہنچا دیئے ان دونوں جماعتوں نے اس سے نکلتے ہوئے ہمیں شاید ابھی کئی سال لگ جائیں گے ہم کون لوگوں کی طرح بات کریں تو زرداری کے بارے میں ایک اپینین مشہورتی کے زرداری کو پتا ہے کہ مجھے اس کے بعد دوبارہ چانس نہیں ملنا تو جو ہو سکتا ہے کھاؤ جو ہو سکتا ہے پیوے لٹو اور اپنوں کو نوازو یہی ہوا کہ ملک کی ایکانومی گئی بہار میں ادارے گئے بہار میں انہوں نے اپنی جیبیں بڑی اور ہوب بڑی کافی زیادہ مال بنایا انہوں نے اپنوں کو نوازا ایسی ایسی تقرریاں کی گئی سرکاری محکموں میں احلہ عدوں پر ان کا کوئی جواز ہی نہیں ہے کوئی قانون کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا نیز یہ ہے کہ انہوں نے بیڑا گرک کر کے رکھ دیا پانچ سال میں زرداری نے اپنی گورنمنٹ کے پھر آئے باریاں جو لگی بھی تھے ان کی پھر آئے پانچ سال نواز شریف کے تو نواز شریف اب سیاسی طور پر تو تھوڑا سا تھیز ہے یا اس کی پارٹی تھوڑی سی زیادہ سنسبل تھی پیپلز پارٹی سے تو انہوں نے سٹارٹ میں تو امیج دیا کہ سب اچھا ہے مہنگائی کو بھی کیا انفلیشن ریٹ تھوڑا کام کیا ڈالر کو مستوی طور پر کنٹرول کر کے رکھا کافی اصلاح کے پاپولر اقدامات کرنے کی کوشش کی جن سے عوام کو ہش کیا جا سکے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کا بانٹا گلتا گیا اور وہی بات نواز شریف کے ٹائم پر پیپلز پارٹی ایک اپوزیشن کا کردار ادا گا رہی تھی لیکن وہ بھی ایسی اپوزیشن تھی کہ جو صرف اور صرف ڈمی اپوزیشن یا فرینڈلی اپوزیشن تھی یا امرانہان جو صاحب جیسے بولتے تھے کہ نورہ کشتی چل رہی ہے نورہ کشتی چل رہی ہے ان کی تو وہی ہمیں تاثر ملا کہ جب دیکھا حکومت گرنے والی ہے یا حکومت کو کوئی حطرہ ہے تو اپوزیشن یعنی زرداری فوراں اس کی حمایت میں آ جاتے جب امرانہان کا چار مہینے سے مجتمل دھرنا چل رہا تھا اسلام آباد میں تو زرداری باہر سے آ گیا اور آگے نواز شریف کے پاس جا کے قیام کیا اور ہر طرح سے حکومت کو اپنی سپورٹ کا یقین دلایا تو اگر موڈرن وقتوں میں بات کی جائے تو ان کی جو پی ڈی ایم ہے سو گول پی ڈی ایم ان کا یہاں سے شروع ہوا تھا اتحاد پھر عدالتی فیصلے کے بعد نواز شریف کو برخواست کر دیا گیا لیکن حکومت پھر بھی نون لیگ کی تھی اور شاہدہ کان آباسی کو وزیراعظم منا دیا گیا تو اس تائم زرداری اور نواز شریف کے درمیان کچھ تسلز شروع ہو گئی سینٹ کے انتہابات کو لے کے جو پشلے سینٹ کے انتہابات تھے ہر سے تین سال پہلے اس میں نون لیگ نے الزام لگایا کہ زرداری نے اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ میں لالیا ہے عمران حان کے ساتھ مل گئے عمران حان کو ووٹ دینے کا مطلب ہے زرداری کو ووٹ دینا اور طرح طرح کی پرسنل اسیسینیشن اور ٹریک جو اٹیکس ہیں وہ کیے گئے زرداری کے اوپر بھی پیپلز پارٹی کے اوپر بھی تو بہرحال زرداری کی اور جس طرح بھی کہہ لیں مدد سے جو سینٹ انتہابات میں نون لگ کو شکست ہوئی اور سنجرانی جو تھے جو ابھی بھی چیئرمنٹ ہے وہ چیئرمنٹ سینٹ بن گئے پھر جنرل الیکشن آئے جنرل الیکشن میں بھی ان دونوں پارٹیوں نے ایک جس طرح کے مخالف ہی الیکشن لڑا انڈیپیننٹلی پیپلز پارٹی کو تسیند مل گیا تسیند حکومت مل گی اور کچھ ایک ریزینیبل حد تک ریپریزنٹیشن کو قومی اسیمبلی میں بھی مل گئی نون لگ کو تجکہ لگا کیونکہ نون لگ جو ایک رولنگ پارٹی تھی اور جو کہ پنجاب کی ایک خیلے آپ کے بلا مقابلہ چیمپین ہوتی تھی پنجاب کی ان کو پنجاب کے بھی حلالے پڑ گئے اور یوں جا کے ان کو پنجاب کی حکومت سے بھی ہاتھ دونا پڑا تو اس ٹائم ان دونوں پارٹیوں کو نظر آیا کہ ہمیں جدو جہد کرنے چاہیے حکومت کے حلاف تاکہ انہوں نے دیکھا کہ اگر امیلان ہانا آ گیا سٹیبل ہو گیا اور اس نے ایسے پاپولر اقدامات کر دیئے تو اس کے کافی زیادہ نقصانات ہوں گے ایک نقصان تو یہ ہوگا کہ ان لوگوں کی جو کرپشن ہے یا ان کے جو کالے کردوں تھے وہ کھول جائیں گے عوام کے سامنے کیونکہ امیلان ہان ایک نڈر آدمی ہے وہ کسی کا لحاظ نہیں کرے گا دوسرہ ان کو یہ در تھا کہ اگر امیلان ہان نے واقعی ملک کے عوام کی فلاح کے لئے کوئی ایسے کام کر دی ہے تو لوگوں میں اپولارٹی اس کی بہت بڑھ جائے گی تو اس کے بعد پھر ان کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند ہو جائے گا پھر انہوں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ جو ان دونوں پارٹیوں میں کچھ زمیر پسند آدمی تھے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے تھے یا ان کی پارٹیوں کو چھوڑ رہے تھے تو یہ ان کے لئے لہمائی فکریہ تھا پھر انہوں نے مولانا فضل الرحمن صاحب کو ساتھ ملایا مولانا فضل الرحمن کی ایزا مذہبی حالی تو بہت عزت ہے اللہ باگ ان کو زندگی دے ہدایت بھی دے لیکن جب بات کرنے پولٹکس کی تو پاکستانی عوام گواہ ہے کہ مولانا صاحب نے کبھی بھی حکومت وقت جو ہوتی ہے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا چاہے وہ مشرف ہو چاہے وہ نماز شریف ہو چاہے زرداری ہو جب جب بھی یہ لوگ حکومت میں رہے تو مولانا صاحب ان کے ساتھ ہی دے کوئی ایک دو محسوس بعد حکومت کے ساتھ دیتے تھے فتوے بھی لگا لیتے تھے حکومت کی سپورٹ کے لیے ویسے میں مولانا صاحب اب جمہوری بنتے ہیں اور اداروں کے حلاف بات کرتے ہیں فوج کے حلاف بات کرتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب سے کہ جنرل مشرف تقریباً آٹھ دس سال رہے ہیں یہاں پر از ایڈ آف سٹیٹ اس ٹائم بھی یہی مولانا صاحب ان کے ساتھ تھے ان کی حکومت میں تھے ان کے پاس منسٹرییاں تھی تو تب عمریت یا فوج کہاں گئی تھی تب جمہوری اکتار کی بات کیوں نہیں کی مولانا صاحب نے ابھی کیوں یاد آیا ان کو کہ جب عمران حان صاحب نے کسی بھی قسم کا حدہ دینے سے مولانا صاحب کو انکار کر دی کیونکہ عمران حان کو مولانا کی اصلیت کا باہوبی علم ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں پارٹیاں صرف اور صرف اپنے مفاد کی مکھی ہیں اپنے مفاد کی گھر سے یہ لوگ ایک ساتھ ہوئے ہیں سب کے اور انہوں نے اپنے مفاد کے لیے ہی یہ پی ڈی ایم نامی اتحاد بنا کے لوگوں کو بے فکوف بنانے کی ایک اور کوشش کی ہے نئے ڈیویلپمنٹس کے مطابق ابھی یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں پھوٹ پرزر کی ہے دو ہفتے پہلے کی بات ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مشاورت کے بعد لانگ مارچ کا اعلان کیا 26 مارچ کو لانگ مارچ ہونا تھا تو اس سے پہلے نون لیگ نے بول دیا مولانا فضل ریمان جس کی غالباً ایک یا دو سیٹس ہیں یا وہ بھی نہیں ہے نیشنل سمبلی میں تو بول دیا کہ ہم لوگ اسمبلیوں سے سطیفے دے دیں گے تو اب یہ ایک مشترکہ اعلامیہ تھا لیکن پیپلز پارٹی اسے بیک آؤٹ کر گی ہم نے دیکھا کہ زرداری نے نماز شریف پہ پھر سے پرسنل دنگیت کی ہے مریم نواز جو کہ پچھلے دنوں میں زرداری کو یا پیپلز پارٹی کو اپنا سب کچھ بنائی بیٹھی تھی انہوں نے ان کے لیے بھی یہ آئی اوپنر تھا تو انہوں نے بھی اس جس کو اپوز کیا انہوں نے انسسٹ کیا پیپلز پارٹی کو کہ سطیفے دیں لیکن پیپلز پارٹی کیوں سطیفے دے گی ان کی سندھ میں گورورمنٹ ہے سینٹ میں بھی ان کی ٹھیک ٹھاک اپنی جو ہے ایک تاتات ہے تو جس کی گورورمنٹ ہوتی ہے کسی بھی سووے میں وہ پارٹی پاکستان جیسے ملک میں تو کبھی اسہولوں کی بات چھوڑی دیں آپ یہاں پہ بات کرسی کی ہے وہ کرسی کیوں چھوڑیں گی تو یہ ہی ہوا اُلڈا زرداری نے نواز شریف کو مشروع دینے شروع کر دے کہ ملک آجاؤ واپس مقدموں کا سامنا کرو بگرہ بگرہ کیونکہ زرداری کو بھی پتہ ہے کہ نہ نواز شریف نے واپس آنا ہے نہ ایسا کچھ ہوگا تو بس انہوں نے ایک جواز بنایا کہ ان کی حکومت جو سندھ کی ہے وہ بچی رہے اور جب سینٹ کا ایکشن ہوا پیپلز پارٹی ہار گئی اس سے پہلے تک ان کا بڑا سٹرونگ بیانیا تھا کہ اگر کچھ دانلی کی گئی باکولن کے تو ہر لیول تک جائیں گے سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے اور جدوجہد کریں گے اپنے حق کے لیے لیکن جو ہی انجیکشن کا ریزلٹ آیا تو انہوں نے فوراں بول دیا پیپلز پارٹی کے چیرمین بلاوال بھٹو نے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہے یعنی ایک دم اپنے بیانی سے پیچھے ہٹ گئے جہاں سے تھوڑا سا تاثر ملا کہ شاید ان کی کوئی بیکڈور چینل جو ہے وہ ڈیپلوم ایسی چل رہی ہے ڈیل چل رہی ہے یا ان کو کچھ لے دے کے کچھ معاملہ دفع دفع ہونے والا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی نے اپنے جو سیاسی ریوائیول اس کے طرف جانا شروع کر دی ہے تاثرے کی یہ ملنا شروع ہو گیا پھر بات کریں گے ہم اس کے بعد جب چیرمنٹ سینٹ کا ہو گیا انتحاب گلانی جو سفتہ گلانی جو وہ ہار گیا پھر باری آئی اپوزیشن لیڈر چینٹ میں چننے کی اب نون لیگ انہوں کے مطابق پیپلز پارٹی نے ان کو بالکل بھی اعتماد میں نہیں لیا اور اپنی مرضی سے انہوں نے یک طرفہ فیصلہ کر کے جو یوسف ریوائیول کیلانی ہے اس کو اپوزیشن لیڈر چنوا لیا اس میں سینٹ میں یہاں سے ان کا جو نیا ایک کہہ لیں کہ حملہ ہے یا جو وار ہین کی وہ دوبارہ شروع ہو گئی پچھلے کچھ دنوں میں تو چپ تھے لیکن پھر ان کی لمبی لمبی زبان ہے پھر کھل گئی دونوں پر طرف کے لیڈران کی ایک دوسرے کے علاوہ بیانبازی ایک دوسرے کے علاوہ الزامات اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ میں لالی ہے یہ ہے وہ ہے اس طرح کے کام انہوں نے شروع کر دی ہے نون لیگ نے یہاں تک کہا کہ اگر ان کو سرکاری عوضے سے اپوزشن کی عوضے سے اتنا پیار تھا تو نواز شریف سے بات کی ہوتی نواز شریف ان کو فیسے ہی دے دیتے جبکہ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ انہوں نے بالکل اصولوں کے مطابق کام کیا ہے اور اصولوں کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیے اور وہ اس طرح سے انہوں نے یہ نشہ سے جیتی ہے ویسے یہ اپوز کی بات ہے پیپلز پارٹی کو یہ نون لیگ اصولوں کی بات کرتے ہوئے تو یہ دونوں پارٹیز بالکل بھی اچھی نہیں لگتی ان کے سب بھی جانتے ہیں کہ ان لوگوں کے نزدیک اصولوں کی کتنی اہمیت ہے یا اصولوں کا کتنے یہ پاسدار رہے ہیں ہمیشہ سے یا ابھی بھی اب نواز شریف کے دیکھا جائے تو نواز شریف آٹھ ہفتے کی زمانت لے کے لندن گئے تھے دوائی لینے کے لیے اپنا علاوچ کروانے کے لیے اور ابھی سالوں وزر رہے ہیں اور ابھی تک نواز شریف نہیں آئے اب نواز شریف کے پاسپورٹ ایکسپائر ہو چکا ہے دو بار انہوں نے حکومت کو وزارتہ داخلہ کو ہاتھ لکھا ہے پاسپورٹ رینیوول کے لیے لیکن ابھی تک اس سلسلے میں پیشرف نہیں ہو سکی یہاں پہ ادھارت دے ہیں اگر نواز شریف کے بارے میں پوچھیں تو کہا جاتا ہے کہ وہ بہت سخت بیمار ہیں وہ چل نہیں سکتے پھر نہیں سکتے واپس نہیں آ سکتے ویسے عام عوام کی اگر وہ دیکھیں تو ویڈیوز بنا کر بیجتے ہیں لوگ سوشل میڈیا پہ آج کل تو کوئی چھپ نہیں سکتا وہاں پہ نواز شریف اپنی نارمل رائف گزار رہے ہیں کھانا بینے پہ بھی جا رہے ہیں شاپنگ بھی کر رہے ہیں ویسے بھی شیل قدمی کر رہے ہیں یہاں ان کے دوسرے بھائی جو شہباز شریف ہیں جو سابق وزیر اللہ پنجاب تھے وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ ان کی برسنل لائف ہے اس پر کوئی کریٹسائز کرنا نہیں بنتا کہ وہ لندن میں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ مفرور ہیں دیکھا جاتا تو مفرور ہی ہے نا کہ سزا ہوئی تھی ان کو سزا بھگت رہے تھے پھر میڈیکل کا بہانہ کر کے وہ باہر گئے ہیں اور باہر تاکہ اگر وہ ازاد آنا زنگی گزار رہے ہیں تو یہ غلط ہے اگر وہ اتنے فیر ہیں یا اتنے وہ سچے ہیں تو آ کے ڈٹ کے مقابلہ کریں مقدمات لڑیں اپنا اور جو فیصلہ ہے اس پر عطالتیں فیصلہ کرتے ہیں اس پر عمل کریں تو بہرحال یہ کہنے کا مقصد تھا آج کی ویڈیو میں کہ جو پی ڈی ایم ہے یہ صرف مفاد برستوں کا ٹھول ہے ان کو نہ کوئی کسی قسم کا عوام سے درد ہے نہ کوئی عوام کے لیے ان کو کوئی ہمدردی ہے نہ انہوں نے کچھ عوام کے لیے کرنا ہے اگر کرنا ہوتا تو تیس سال سے ان کی باریاں لگی بھی ہیں بہت کچھ کھر چکے ہوتے انہوں نے تو ملک کو اس نیج میں پہنچا دیا کہ اب عمران حال کو کم سے کم دس سال لگیں گے ملک کی حالات بلکل ویتر کرنے میں اس نیج میں انہوں نے ملک کو چھوڑ دیا جب یاد ہوگا سب کو جب مشرف نے اقتدار چھوڑا تھا پیپلز برڈے کے گھومت آئی تھی جس وقت پانچ عرب ڈالر کے ریزروز پاکستان کے حضانے میں پڑے ہوئے تھے جو کہ ٹھک تھاک تھے اس زمانے کے لحاظ سے اور ابھی جب ان دونوں پارٹیوں کا جمہوری پارٹیوں کا دوار ہتم ہوئے ہیں تو اتنے برے حالاتیں کہ بال بال ملک کا جو ہے وہ گرزے میں ڈوبا ہوئے ہیں لوگ بولتے ہیں کہ عمران حال نے بولا تھا کہ آئی ایم ایف سے گرزہ نہیں لوں گا یہ نہیں کروں گا نہیں تب عمران حال آوزیشن میں تھے انہوں نے گراؤنڈ ریالیٹیز کا نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کس حد تک ڈیمیج کیا ہے ملک کے جنہیں کس حد تک ہوگلی کیمی ہے ایک جو آئیٹیفیشل ہی ڈالر کی پرائس کو کم کیا ہوا تھا اسحاق ڈار صاحب نے اور جس سے تاثر یہ جا رہا تھا باہر کے دنیا میں کہ حالات انڈر کنٹرول ہیں اس لحاظ سے عمران حال نے یا ان کی ٹیم نے اینلیز کیا تھا اس وقت ملکی حالات کو کہ جب وہ حکومت میں آئے تب انہیں پتا لگا نا کہ اصل میں حالات ہیں کیا کس حد تک انہوں نے بیڑا گرد کیا گیا یہ وہی ہے ہمارے منتحب سینیٹر اسحاق ڈار صاحب ہیں جو صاحب ہیں وزیر حضانہ تھے اور نواز شریف کے خاص ہیں کیونکہ نواز شریف کے سمجھ دیں ہیں اور یہ دونوں ہی فرار ہیں علاج کی گھر سے اسحاق ڈار کو تو اشتہاری بھی کرا دیا تو بات وہی ہے کہ اگر یہ دونوں اتنے سچے ہیں یا اتنے عوام کے ہمدرد ہیں تو آئیں آکے عوام میں بیٹھیں اپنے مقدمات لڑیں اور اپنا جو بیانی ہیں اس کو پاکستان میں بیٹھ کے بیان کریں نا عوام کے سامنے دوسرا ہمیں پاکستانیوں کو یہ سوچ بدل نہیں ہوگی ذہنی غلامی کی کہ پہلے نواز شریف ہمارا لیڈر تھا تو اب اس کے بعد یا اس کا ڈاؤن فال آ رہا تو اس کی بیٹی مریم نواز جو ہے وہ ہمیں لیڈ کرے گی یا پھر پہلے بی بی بینظیر تھی ہماری لیڈر تو وہ چلی گئی یا اب اس دنیا میں نہیں رہی تو اس کا بیٹا بلاول یا آصفہ یا بختاور یہ ہمیں لیڈ کریں گے یہ نکل آنا چاہیے ہمیں ان سے کوئی بھی لیڈر ہے کوئی بھی ہے اگر اپنے میرٹ پہ آتا ہے اور اپنے آپ کو پروف کرتا ہے کہ وہ ملک کو چلانے کے قابل ہے پاکستانی عواموں سے ہر طرح سے سپورٹ کرے گی لیکن یہ صرف نہیں کہ یہ فلانے کا بیٹا ہے تو اب پہلے فلانے نے حکومت کی تو اب فلانہ حکومت کرے گا تو یہ سرسر ایک گلامانہ سوچ ہے یہ تو وہ یہ جو بادشاہوں کے وقت میں ہوتا تھا کہ بادشاہ مر گیا اس کے بعد اس کا بیٹا جو ہے وہ شہزادہ جو ہے وہ وزیراعظم بن گیا یا صدر بن گیا یا بادشاہ بن گیا جمہوریت یہ نہیں ہوتی جمہوریت ہوتی ہے میریٹ پہ بات کرتے ہیں ہم اپنے ہمسایا ملک انڈیا کی لاکھ ہمیں ان سے اختلاف ہوگا ان کی ڈیموکریسی میں اختلاف کرے ہیں برائیاں ہوگی لیکن ایک بات کرنی چاہیے انصاف کی وہ یہ ہے کہ انڈیا کی ڈیموکریسی اتنی سٹرونگ ہے کہ نریندر موڈی مطلب دیکھا جائے تو اس کا کوئی وراثتی طور پر تو سیاست میں کچھ لینا دینا نہیں ہے نا اپنے ایک گراؤنڈ لیول سے وہ اٹھا اور ابھی انڈیا کا وزیر اعظم منا گیا ہے اور اندر کیا ہے کیا نہیں وہ تو وہی لوگ بہتر جانتے ہیں لیکن ایک برونی دنیا میں انہوں نے انڈیا کا تاثر ایک بہت اچھا دی جانے کی کوشش کی ہے مطلب انہوں نے مارکٹ بہت اچھا کیا انڈیا کو اور اپنے مفادات میں کافی حد تک انڈیا کا حمیاب بھی جا رہا ہے پھر ہم اسی رہاں بات کرنے ہیں دنیا کی بڑی ڈیموکریسی یو ایس اے گی یو ایس اے میں بھی دیکھ لیں کہ ابھی سال پہلے تک لگ رہا تھا کہ ٹرمپ جو ہے وہ ناغذیر ہے اور اگر ٹرمپ کو ہٹایا گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا سیبل وار ہو جائے گی امریکہ میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا لیکن پھر سب نے دیکھا 20 جنوری کو کتنی ہاموشی سے ٹرمپ نے وائٹ ہوس کو چھوڑ دیا بائیڈن کے حوالے اقتدار کیا اور ابھی ٹرمپ کا کبھی نام بھی سننے کو نہیں ملتا کہ ٹرمپ ہے کہاں ہمارے یہاں یہی مسئلہ ہے کہ جب بھی کسی کو اس کی اہلی کی وجہ سے اگر فارق کر دیا جائے تو اس کے بعد وہ دنیا سے شہر مجھا جاتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ظلم ہو گیا ہے یا پتہ نہیں کون سا جو ہے وہ لوٹ لیا گیا ہے اس کو یا کیا قیامت آگئی ہے اب نواز شریف کی طالت ہی بات کریں تو نواز شریف کا جو اقتدار کا حتمہ وہ اپنی وجہ سے ہوا پیورلی عدالت کا فیصلہ تھا اور عدالت کو بھی اگر یہ سیٹسفائی کر لیتا خود نواز شریف نے دعوت دی تھی کہ سپریم کورٹ میری نا تحقیقات کریں یہ بنامہ فیٹس کے بعد جب اتنے آپ سچے تھے تو پھر آپ صحود بھی دیتے نا اب آپ نے اوت اٹھایا ویسے پرائیم منسٹر اور آپ اس طرح کی بلندر مار رہے ہو کہ آپ کا اکامہ ہے یا کوئی پروپرٹی ہے جو بے نامی چاہیت آ دیں کوئی ایشو ہے وغیرہ وغیرہ تو آپ نے ڈیکلیئر یوں نہیں کیے اگر آپ کے واقعی حلالی کے پیسو تھی ٹھیک ہے ہم جان مانتے ہیں کہ نواز شریف ایک امیر فیملی سے تعلق تھا کیا میں باکستان کے وقت بھی ان کی فیملی اچھی ویلا آف تھی لیکن یہاں پہ پھر بد نیتی ظاہر ہوتی ہے نا انسان کی کہ اگر آپ کے پاس کچھ چیز ہے اور آپ یہ بولتے ہو کہ ویراستی تو روپے میرے پاس ہے تو پھر آپ اس کو ڈیکلیئر کرو اکسان کا لاؤ ہے ڈیکلیئر کرو ٹیکس دو ٹیکس دینے کی باری آتی ہے تو آپ پانچ ہزار ٹیکس دیتے ہو آپ کی پوزیشن میں صرف ایک مہران گاڑی یا کچھ ایسی چھوٹی مڑی چیزیں آتی ہیں آپ کی بیٹی بولتی ہے کہ میری پاکستان میں کیا لندن میں بھی کوئی پراپٹی نہیں ہے بعد جب تفصیلات نکلتی ہیں تو آپ پتہیں عربوں کے فلیٹوں کے مالک نکلاتے ہو کتنا بیسا آپ نے باہر بیجا ہوتے ہیں تو پھر اگر آپ کے احساسیں ہیں تو پھر آپ ان کو ثابت بھی کرو نا اب اس میں مرانہان کا تو کوئی قصور نہیں ہے اب جو زرداری کے اوپر مقدمات ہیں یہ اومنی گروپ والا کیس ہو گیا یا فلانا فلانا جو بھی ہو گیا یہ نوازشریف کے اوپر کی کیس ہے یہ مرانہان نے نہیں کھولے یاد رکھیں زرداری کے اوپر کیس سارے نون لیگ کی گورنمنٹ نے کھولنے میں ہے اور نوازشریف کے اوپر پرانے کیس پیبلز بارٹی نے کھولے تھے یا بعد میں جو اپنامہ کے بعد ایشو ہوا تو نوازشریف نے خود ہاتھ لکھا تھا سپریم کورڈ کو کہ تحقیقات کی جائیں تو یعنی جو تازہ مقدمات تھا نوازشریف کے بارے پر نوازشریف کے اوپر جس کے تحت وہ سزا یافتہ نہ اہل ہو کے وزارت اعظمہ سے فارغ ہو وہ نوازشریف کا اپنا سٹارٹ کیا ہوا تھا اس میں عمرانہان کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے عمرانہان تو صرف ایز پرائم منسٹر کا اپنی ذمہ داری نے بھا رہا ہے کہ جو عدالتیں فیصلہ کروارہی ہیں اس کو وہ عمل دامل کروائے گا آج تک ایک بھی مقدمہ ایسا نہیں ہے ان لوگوں کے اوپر ان کی ذات کے اوپر جو کہ عمرانہان نے شروع کیا ہو سارے مقدمات پہلے کے ہیں تو پھر عمرانہان پر جو عمرانہان کے حلاف اپنی ایک پارٹی بنا کے ایک ڈیموگرٹک مومنٹ بنا کے اس کے حکومت اتم کر دیں کوئیش کر رہے ہیں تو یہ سب کو سمجھنا چاہیے کہ صرف اس لیے ان کو پتا ہے ان کو پتا ہے کہ عمرانہان اگر ٹھہر گیا اس نے کامیابی حاصل کر لی عوام کو شاہر آ جائے گا جو کہ عمرانہان نے شاہر کافی دیا عوام کو کہ دیکھا ہوگا کہ اس الیکشن میں 2018 کے الیکشن میں ٹرنور سب سے زیادہ تھا اور یوت سب سے زیادہ نکلی ہے ووٹ دینے کے لیے تو ان کو پتا لگ گیا ہے کہ عمرانہان نے اگر شاہر دیا لوگوں کو سمجھ آ گئی تو پھر ان لوگوں کا مستقبل حجم ہے پھر نہ ان کے بچے آگے سیاست میں آ سکتے ہیں اس لیول پر اور نہ یہ لوگ خود واپس آ سکتے ہیں تو اس لیے یہ لوگ ہاتھ دو کہ عمرانہان کے بیچے پڑے ہیں کہ کسی طرح عمرانہان کی حکومت کو نقصان بنجاج جائے ہتم کیا جائے اس کے لیے ان کو کوئی اور طریقہ نہیں ملتا کرپشن یا کچھ ایسا نائخلیت ثابت نہیں کر پاتے پھر یہ رہتے ہیں بعض اداروں پر کہ فوج ہے یا آئی ایس آئی ہے اچھا ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ فوج ہے یا آئی ایس آئی ہے تو کس سے یہ بات چپی ہوئی ہے کہ نواز شریف کہاں سے سیاست میں آئے تھے کون سا ادارہ ان کو لے کے آئے تھا کون سا سرورہ ہے مملکت ہے فوجی جو کہ نواز شریف کو سیاست میں لائیا نواز شریف کو ہر طرح سے سپورٹ کیا پھر کس نے نواز شریف کی مدد کی تھی بی بی کی حکومت گھرانے میں اور دوبارہ وزیراعظم بننے میں پھر کس اسی فوج نے نواز شریف اور بین ازیر سے یہ ڈیل کی دوہزار ساتھ میں این آر او دیا اور انہیں پاکستان میں واپس آکے اپنی سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے کی اجازت دی تو یعنی بات یہ کہ جب تک ان کو فائدہ ہو رہا ہو تب تک فوج اچھی ہے جہاں پہ ان کو لگے کہ ہمارے کردوتوں کی وجہ سے ہماری شامت آ رہی ہے وہاں پہ پھر یہ فوج پہ بھی الزام لگائیں گے عمران پہ بھی لگائیں گے آئی ایس آئی پہ بھی لگائیں گے کون سا ایس ایک سرگرہ مملکت ہے جو کہ اپنی حساس ترین ایجنسی اس سے بڑا ہے تو کوئی ملک کا دشمن نہیں ہو سکتا یا زرداری کے بات کرنے تو زرداری آرمی چیف کا نام لے کے بول رہا ہو کچھ سال پہلے کہ میں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا وغیرہ وغیرہ تو ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑی سی ہمیں اپنی شہر کی بیداری کرنے چاہیے اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ لوگ ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں یہ لوگ صرف اپنے مفاد کے ہیں اپنے مفاد کے پیچھے ہی یہ لڑتے ہیں اپنے مفاد کے پیچھے ہی یہ اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر اپنے مفاد کے پیچھے ہی یہ دوارہ سے اگزے سے الگ ہو جاتے ہیں ہماری عوام ہم لوگوں کا کیا ضروریات ہیں کیا ہماری ریکوائرمنٹ ہیں کیسے ہمارا لائف شیل بہتر ہو سکتا ہے کیسے پاکستان کے مسئلے حال ہو سکتے ہیں forget about it ان لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا انہوں نے اپنی اور اپنے نسلوں کا مستقبل سبارنا ہے پاکستان کی عوام کا ہمارا آپ کا مستقبل جو بھی ہو ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا ابھی بھی جو ان کے سپورٹر ہیں ان کو میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا لوجیکل ہو جائیں تھوڑا لوجیکل ہو کے سوچیں اور ان کے پاسٹ پہ جائیں انسان کے کریکٹر کا پتہ لگتا ہے اس کے پاسٹ میں کیے گئی حرکتوں سے اور دیکھیں کیا یہ اس قابل ہیں کہ ان کو دوبارہ سے ہم پاور ملائیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا کہ تو پانچ سال بھی پورے نہیں ہوئے اور تیس چالیس سال کا گند جو انہوں نے کٹھا کیا ہے ملک میں اس کو صاف کرتے کرتے ہیں امران حان کو یہ پانچ سال نہ کافی ہیں انسانی طور پر تو امران حان کو کم از کم ہی پانچ سال اور چاہیئے اس پانچ سال کے بعد بھی اس کے بعد جا کے ہم امران حان صاحب کے بارے میں کچھ اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ وہ اچھا ثابت ہوئے ملک کے لئے یا نہیں تھا لیکن ابھی تک میرا حیال ہے ان لوگوں سے بہتر جا رہے ہیں ہاں امران حان نے کچھ گیر پاپولر فیصلے کی ہیں لیکن وہ ضروری تھے ناغذیر تھے حالات اس نیج پہ پہنچ چکی ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھی اور لیکن اگر ان کے لانگر ٹرم فائدے دیکھیں تو پاکستان کو ان کے بہت سارے فائدے ہوں گے اور اس ٹائم پہ فوج ہو حکومت ہو عدلیہ ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو اور اسی کے لئے وہ جدو جہد کر رہے ہیں نہ کہ ان لوگوں کی طرح پیبلز پارٹی اور نون لیگ کی طرح اپنے اساسا جات کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں یا پھر اپنے بچوں کا مستقبل سبارنے کے لئے ملک کا مستقبل جو ہے وہ دعو پہ لگانے کی کچھ ایسی حرکت کر رہے ہیں تو ہم سب کچھ آئیے کہ ان لوگوں کا پیچھا چھوڑ کے جو ہماری حکومت ہے اس پہ اعتماد رکھیں اور ویٹ کریں انشاء رہا ہماری حکومت ڈیلیور کرے گی اور بہت بیسٹ ڈیلیور کرے گی پاکستان زندہ بات